پنجابیوں نے روایتی طور پر ہمیشہ تندور کو گوشت اور روٹیاں بکانے کے لئے استعمال کیا پنجابی ثقافت میں تندور کا استعمال اس قدر اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ پنجاب لوگ گیتوں میں بھی اس کے تذکرے ملتے ہیں سن 1947 میں تقسیمی ہند کے بعد بھارت کے دیگر علاقوں میں بھی پنجابی تندور کا استعمال عام ہو گیا مغربی پنجاب سے ہجرت کر کے دہلی اور دیگر علاقوں میں بس جانے والے پنجابی اپنے ساتھ تندور پھیلائے دیگر علاقوں میں گھر گھر روٹی کو تندور پر ہی تیار کیا جاتا ہے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ شہری علاقوں میں گھر محدود رقبے میں تعمیر ہونے کی وجہ سے تندور کلچہ نظر انداز ہو گیا اور تندور کو بطور کاروبار اپنا لیا گیا لاہور کے علاقے نرسی سٹارپ کے نان بھائی محمد ریاض نے بتایا کہ وہ پندرہ برسے تندور کے کاروبار سے بابستہ ہیں قرائے کے مکان میں رہائش فضیر ہے جس کا قرائے پندرہ ہزار کے قریب ہے ریاض نے بتایا کہ آٹھے کی قیمتیں آسمان کچھو رہی ہیں لیکن سن دو ہزار تیرہ سیدھ روٹی کی قیمت چھے روپے پر ہی برقرار ہے بڑی مشکل سے مہانہ پچیس ہزار کے قریب کماتے ہیں جس سے گزر اوقات کرنا انتہائی محال ہو گیا آٹھے تا ریڈ بہت ہی ہے بڑی چوہی سو رپے تو وہ چھتی سو رپے دے جگی گی آٹھے دی گوری پہینلی بڑی او سٹارپ کے چھتہائی سو رپے دی گی آج بنتاری سو رپے دی گی بڑی جڑھا ناو صرف 2% یا تیرہ بڑی ہے ایتھ گریپہ ڈبل ہو جاتا ہے گیاس نے پیل ساڑے گریپوں ساڑے گوہ دار تیرہ کے بیچے ریاض نے بتایا کہ موسمِ گرمہ کے نسبت موسمِ سرمہ نان بھائی کے کاروبار کے لیے آسان ہوتا ہے لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت بوری طرح متاثر کرتی ہے لکٹیاں جلا کر تندور چلاتے ہیں تو گاہک روٹی اور نان کچھے ہونے کی چکایت کرتے ہیں نان nice لگ pepper لہی دا لہی دیا لیکن کچھے ہونے کیا لگی ویسے تو گھر کی روٹی کی اپنی افادیت اور احمیت ہے لیکن کچھ پکوانوں کے ساتھ تندوری روٹی اور نان کھانے سے ہی مزہ دوالا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ چھٹی اور تہواروں کے روز گھروں میں خاص طور پر تیار کیے جانے والے پکوانوں کے لیے تندوری روٹی اور نان کا استعمال بڑھ جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا